بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گریٹ پیپل ہم بنائیں گے مٹر کا سفید پولاؤ تو اس کے لیے ریسپی شروع کرنے سے پہلے جن دن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے اور اس کو لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں تو مٹر میں نے ون کے جی لیے تھے اس میں سے یہ اتنے مٹر نکلے ہیں تقریباً ہاف کے جی کے قریب ہوں گے تو وہ میں نے لیا ہے اس کے ساتھ ہمیں پیاس چاہیے دو چھوٹی پیاسے جو ہے وہ میں نے کٹ لیا ہے اس کے بعد ہمیں ٹماٹر میں نے تین عدد لیا ہے درمیانے سائز کے اس کے ساتھ یہ لہسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے یہ تقریباً ہم ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا سیادہ لیں گے اس کے ساتھ ہی ایک انچ کا ادرک ہم نے باری باری کٹ لیا اس کو میں نے پیسٹ نہیں کیا یہ ہم ایسے ہی ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ہری مرچیں کٹیوی ایک ہری مرچ لیا ہے میں نے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نمک نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے تو اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس اپنا سوگا دھنیا پاورڈر یہ بھی میں نے لیا ہے ون ٹی سپون اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے ریڈ چھلی فلیکس اس میں ہم لال مرچ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کا ایک کلر آجاتا ہے تو ہمیں کلر نہیں چاہیے ہم ریڈ چھلی فلیکس ڈالیں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے سفیز ذریعہ یہ بھی ون ٹی بل سپون ہے یہ موٹی الائچی ہے جو کہ گرم مسالے میں ہوتی ہیں بڑی الائچی کالی الائچی جس کو کہتے ہیں وہ ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس آٹھ سے دس عدد جو ہیں وہ لونگ ہیں اور تھوڑی سی کالی مرچے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے آئل یا گی جس میں بھی آپ بنانا چاہیں تو چلیے اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں جی تو یہ سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے پاس پیاس کو ہم ہلکا سا فرائی دیکھیں گے یہ ہمارا لائچ سا گولڈن ہو گیا ہے اب ہم ساتھ ہی اس میں ہم نے جو لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے جو ادرک اپنا دیا تھا وہ ڈالیں گے کٹیوی ادرک اور ساتھ ہی کٹیوی ہری مرچ اس کو بھی ہم ہلکا سا اس میں سوتے کر لیں گے یہ اب ہم نے جتنے بھی اپنے مسالے لئے تھے یہ سارے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہلکا سا اس کو سوتے کر لیں گے اور ذرا سا ون ٹو 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 ٹی بل سپون میں پانی ڈالیں گے تاکہ ہم نے جتنے مسالے اس میں شامل کی ہیں وہ جلے نہیں بھوڑا سا اس کو حلقا سا بھونیں گے مسالے جو مطر تھے وہ ڈال لیں گے اس میں ہم مطر کو اس کے ساتھ ہلکا سا فرائیں گے اور پھر ساتھ ہمیں جو جو کٹیوی اپنا کٹیوی ہمارے ٹماٹر جو ہے اچھی طرح سے گل چکے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ہم تھوڑی سی دہی ایڈ کر لیں گے تقریباً آدھی پیالی لی ہے دہی کی اس پہ ہم ہلائیں گے اور سا سا بھونتے جائیں گے ہمارا مسالہ نے گی چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھونتا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال لیں گے پانی آپ نے اپنے چاولوں کے حساب سے ڈالنا ہے جتنے آپ چاول لیں گے آپ اسی حساب سے پانی ڈال لیں گے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ چاول ڈالیں تو آپ کا جو پانی ہے وہ ایک انچ کے قریب چاولوں سے اوپر رہنا چاہیے تو پھر آپ کے چاول جو ہیں وہ پر فیکٹ کوک ہوتے ہیں یہ ہمارا پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے ساتھ ہم اس میں اپنے چاول ایڈ کر دیں گے یہ چاول میں پہلے سے ہی بھگو کے رکھے ہوئے تھے یہ چاول ڈال کے ہم ایک دو منٹ کے لیے چولے کو تھوڑا سا تیز رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈکنا رکھیں جیسے ہی پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو ڈکنا رکھے تو ہم اس کو ڈم پے لگا دیں گے بہت زیادہ چمچ نہیں جلانا تاکہ آپ کے رائس جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں جی تو بیورز یہ ہمارے چاول جو ہیں ڈم ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو now the time to taste بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اپدست خوشبو آئی چاولوں کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت مزیدار ٹیسٹ ہے سوفٹ کھلاوہ ٹیسٹ اور اب میں چٹنی کے ساتھ تھوڑا سا لوں گا میں نے دہی کے ساتھ لیا تھا سیپریٹ ڈی چٹنی کے ساتھ ہم چٹنی کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ بہت ہلا جواب ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور اپنے گھر لوگوں سے چیل کریں اور باقی میری طرف سے اللہ حافظ شکتنی کی